اسلام علیکم دوستو دوستو جو میں نے بینگن اور ٹماتر کی انٹرکرام کی تھی تو ٹماتر تو چلا گیا مطلب منڈی کے اندر ہم نے ٹماتر تو سیل کر دیا ٹماتر کی فصل ختم ہو چکی ہے ٹماتر کا ریٹ بھی نہیں بنا اور مطلب سستے داموں میں ہم نے سیل کیا ٹماتر میں اتنا زیادہ بینیفیڈ نہیں ہوا لیکن فال الحمدللہ بہت زیادہ پڑھا تھا ٹماتر کے اندر اور ہم نے سارے کا سارا سیل کیا بھلے سستے داموں میں سیل کیا لیکن سارے کا سارا سیل کیا اب ٹماتر کی فصل ہو گئی ہے ختم انٹرکرام کی تھی ساتھ میں بینگن کی اور بینگن کی اب ہم نے گوڈی بغیرہ کر کے بینگن کی خطت واضح کر رہے ہیں یہ ہے جی بینگن اور یہ بیڈ ویسے ساڑھے پانچ فٹ کا بیڈ ہے اور ٹماتر آپ کو پڑھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے یہ خراب ٹماتر ہیں اور باقی جو اس کے پودے بغیرہ تھے وہ ہم نے اٹھا کے جلا دیئے ہیں یہ بینگن کے پودے کھڑے ہیں بینگن کے پودے کا سارہ بھی چھوٹا ہے لیکن یہ فلاوریم پہ آئے کھڑے ہیں فروٹیں بھی کہیں کہیں لے رہے ہیں تو اب اسے مٹی بغیرہ لگاتے ہیں گوڈی بغیرہ کرا دیئے ساتھ کرتے ہیں گوڈی کیونکہ گوڈی سے ایک تو زمین نرم ہو جائے گی اور دوسرا مٹی لگاتے ہوئے آسانی ہوگی ہمیں کیونکہ زمین اچھی طرح سے اکھڑ جائے گی یہ تھوڑا سی سخت زمین ہے تو زمین نرم ہو جائے گی کسٹی کے ساتھ مٹی ٹھوک کے لگے گی اور پودا انشاءاللہ نیچے نہیں آئے گا سب سے پہلے اس حال کے ساتھ کرتے ہیں گوڈی اس حال کے اوپر ہم نے انٹے بغیرہ لادی دیئے ہیں تاکہ اس سے تھوڑا سا وزن ملے اور وزن کے ساتھ گیارہ حال لگے چیزیں دیں چیزیں دیں چیزیں دیں اچھیں دیں موسیقی 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 دوستو بینگن پہ حال بھی چلا دیئے وٹر چینل کے اندر حال چلا ہے اور پھر مٹی لگائی اچھی طرح اب پانی لگائیں گے اور خادرگرہ لگائیں گے پھر انشاءاللہ پھلک پھول لگے گا اور ہم چلانیاں لیتے رہیں گے اور باقی سپریے تو چلتی رہے گی ایک دن چھوڑ گے ایک دن سپریے تو چلتی رہے گی لیکن اگر سپریے نہ کی تو سنڈیگا ٹائکونا شروع ہو جائے گا دوستو یہ وہ بینگن ہے جہاں پہ ہم نے مارو لگایا تھا اور ساتھ میں بینگن کی انٹر کراپنگ کی تھی ویسے میں نے انٹر کراپنگ ہی کی ہوئی ہے بینگن کے اندر تمام بینگن پہ جو بھی لگائے ہوئے یہاں سے ماشاءاللہ پودہ فل تیار کھڑا ہے یہاں سے چنائی بھی شروع ہے اور الحمدللہ پیداوار بھی اچھا نہیں کر رہی ہے یہ دیکھیں جی پودہ بھی اچھا بنا کھڑا رہا ہے یہ دیکھیں جی بینگن لگے کھڑی ہیں ماشاءاللہ پودہ فل تیار ہے حل دے رہے ہیں یہ ہے جی وہ کہ جہاں پہ مارو اور بینگن کی انٹر کراپنگ کی تھی مارو کو ختم کر دیا گیا ہے اور مارو کی جو یہ پودے پڑے ہیں مارو کے یہ زمین کا حصہ بن جائیں گے تھوڑی دنوں تک اور باقی بینگن اب قد بڑا کر کے یہ اوپر نکل گیا ہے پانچ کلو والے چھاپر پیک ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ ماشاءاللہ سیز بھی صحیح ہے کلر بھی صحیح ہے یہ وزن ہے پانچ کلو چھاپر کا یہ بھرنا شروع ہو گئے ہیں جی پانچ کلو وزن میں اور یہ کھڑے ہیں جی بینگن لگے ہوئے جی وہ مرچہ جہاں پہ نیٹرو فاس اور ہم نے تیرہ دو تتالیس پوٹاش لگائی تھی یہ ماشاءاللہ بہت اچھی فروٹنگ کھڑی ہے اور بہت اچھا سیز بن رہا ہے اب مرچہ کا یہ کل ہم نے لگائی تھی خاد اور بھرا بھرا پوٹا کھڑا ہے اور بھرا بھرا کھڑا ہے جی یہ پھل کے ساتھ دیکھیں کیسے لدہ کھڑا ہے یہ ماشاءاللہ اچھی فروٹنگ ہے یہ ریڈ چیلی کے طور پر ہم سیل کرتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ کھڑی کھڑی ریڈ ہو جائے گی اور پھر سے اتال لیں گے خوش کھا لیں گے پھر خوشک مرچ کو ہم سیل کریں گے یہاں پہ جی میں نے پانی کے ساتھ اچھی طرح بھرا دیا تھا اور اب چھ سات دن گزرنے کے بعد اس کی جرمنیشن نہیں ہو رہی تھی پھر میں نے کل پھر بھرا دیا اسے تو اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے نکلے کھڑے ہیں دانے مطلب یہ جرمنیشن سٹارٹ ہو گئی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی جرمنیشن ہو رہی ہے تھوڑا سا مطلب اچھی طرح سے باہر آنے دو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کو کلیلی نظر آئے گی ویسے میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں شاید آپ دیکھ سکیں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے دانے نکلنا شروع ہو گئے ہیں ماشاءاللہ یہ نکلنا شروع ہو گئی ہے انشاءاللہ یہ ایک سے ڈیڑھ ماہ میں تیار ہو جائے گی پنیری پھر اسے شفٹ کر دیں گے اگلے خیت میں دوستو دھان کی پنیری تو تقریباً نکل آئی ہے الحمدللہ اور پھر انشاءاللہ جلدی تیار ہو جائے گی پھر اسے اگلے خیت کے اندر شفٹ کریں گے اور مرچوں کی پروٹیں بھی الحمدللہ چیخہ سے کھڑی گئے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگئے ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگئے تو اس کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اگر آپ نے اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اس کے ساتھ اپنے ہوسٹ اپنے دوست منحاص کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے اپنی دعا میں جار رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ